برادران اہل سنت کے یہاں ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہے اتنی اہمیت کی حامل ہے وہ حدیث برادران اہل سنت کے یہاں کہ مقدس مقامات جیسے مسجد نبوی میں بھی وہ حدیث لکھ کر لگائی گئی ہے حالانکہ وہ ایک محض جھوٹی حدیث ہے ایک جالی حدیث ہے ایک نقلی حدیث ہے لیکن اتنی زیادہ اہمیت اس حدیث کو دیتے ہیں برادران اہل سنت جب بھی انہیں کوئی بات بتائی جائے تو فلان شخص نے یہ بدت ایجاد کی تھی یا فلان شخص نے یہ مولا علی سے جنگ کی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے غلطی پر ہو سکتے ہیں جبکہ ان لوگوں کا نام حدیث اشرائے مبشرہ میں ہیں یعنی وہ دس اشخاص جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی یہ حدیث اشرائے مبشرہ ایک جالی حدیث ہے ایک روز شیعہ عالمدین مدینے میں تنظیم عمر بالمعروف کے دفتر گئے ان کی ملاقات عمر بالمعروف کے دفتر میں وہاں کے سربراہ سے ہوئی انہوں نے کہا شیعہ عالم نے کہ میرا سوال ہے کہ یہ بتاؤ کیا کوئی دو جنتی آپس میں جنگ کر سکتے ہیں عمر بالمعروف کے دفتر میں وہاں کے سربراہ نے کہا نہیں کہ یہ بتاؤ پھر جو تم یہ حدیث سناتے ہو اشرائے مبشرہ کے حضرت ابو بکر کا بھی اس میں نام ہیں حضرت عمر کا اور تلہا اور زبیر اور مولا علی دس اشخاص کا اس میں نام ہیں کہ ابو بکر فیل جنہ یہ جو حدیث تم نے عبد الرحمن بن عوف سے نقل کی ہے اور سعید بن زید سے کہ ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ حضرت علی فیل جنہ تلہا فیل جنہ زبیر فیل جنہ عبد الرحمن بن عوف فیل جنہ سعید بن عبی وقاف فیل جنہ سعید بن زید فیل جنہ ابو عبیدہ بن جراؤ فیل جنہ کہ آپ جو یہ دس اشخاص کے نام لیتے ہیں کہ یہ دسوں لوگ جنہیں اللہ کی نبی نے جنت کی بشارت دی کیا ایسا نہیں ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی سربراہی میں تلہا اور زبیر مولا علی کے مقابل جنگ کرنے کے لئے آئے تھے اور کچھ مومنین بھی قتل ہو گئے جبکہ پروردگار آلم سورہ نسا کی آیت نمبر ترانوے میں رشاد فرماتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو اندن جان پوچھ کر قتل کر دے تو اس شخص کا مقام جہنم ہے اور وہ شخص ہمیشہ اسی میں رہے گا یہ بتاؤ کیا تلہا اور زبیر حضرت عائشہ کی سربراہی میں جنگ جمل میں مولا علی کے مقابل آئے تھے کی نہیں کہاں آئے تھے یہ بتاؤ پھر تم کس طریقے سے ان لوگوں کو جنتی کہہ سکتے ہو جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ترانوے میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک مومن کو بھی جان تونچ کر قتل کر دے تو وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا مقام جہنم ہے تو جب تلہا اور زبیر مولا علی کے مقابلے پر آئے اور جنگ جمل ہوئی نہ جانے کتنے مومن اشخاص قتل ہوئے جنگ جمل میں تو اب بتاؤ تم کیوں کر تلہا اور زبیر کو جنتی کہتے ہو اور ثابت ہو گیا چونکہ اس حدیث میں تلہا اور زبیر ہیں اور اللہ کے نبی کوئی خلاف قرآن بات کہہ نہیں سکتے تو ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث محض جھوٹی ہے جالی ہے نقلی ہے سربراہ تنظیم عمر بالمعروف نے جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجتحد تھے ان لوگوں نے اپنا اجتہاد کیا کہا اچھا کہ یہ بتاؤ شیعہ علم نے کہا کہیں نفع طریح کے مقابل میں بھی اجتہاد ہوا کرتا ہے کہیں حکم رسول پر بھی کوئی حکم نافذ ہوتا ہے یہ بتاؤ جہاں نفع آ جائے کیا وہاں کوئی اجتہاد کر سکتا ہے کہنے لگا نہیں کہ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تمہاری کتاب مناقب خواردمی صفہ نمبر چھتر پر ایک حدیث نقل ہوئی ہے اللہ کے نبی کی اور یہی حدیث مناقب ابن مغازلی میں بھی صفہ نمبر پچاس پر نقل ہوئی ہے اللہ کے نبی نے کہا یا علیہ حربوں کا حربی سلموں کا سلمی یعنی اے علیہ تمہاری جنگ میری جنگ ہے تمہاری صلحوں میری صلحوں ہے اب بتاؤ جو لوگ جنگ جمل میں مولا علی کے مقابل پر آئے یعنی وہ اصلاً اللہ کے نبی کے مقابل پر آئے جو اللہ کے نبی کے مقابلے پر آ جائے کیا تم اسے جنتی مانو گے وہ ساموش پھر کہا شیعہ علیم نے یہ بتاؤ تمہاری کتاب متقی ہندی کی کنزل و مال اس کے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ایک سو ستاون پر ایک حدیث رسول نقل ہوئی ہے اور مجمع الزوائد میں بھی جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر تین سو ارتیس پر یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کی من اتاہ علی فقط اتانی ومن اتاہ علی فقط آسانی اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی یہ بتاؤ جو لوگ حضرت عائشہ کی سربراہی میں مولا علی سے جنگ کرنے کیلئے آگئے مولا علی کی مخالفت جن لوگوں نے کی حاصلہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی میاں یہ بتاؤ کس طریقے سے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کر دے وہ جنتی ہو سکتا ہے تو ثابت ہو گیا تمہاری یہ حدیث اشرائے موشرا جالی ہے نقلی ہے اور پھر یہ بتاؤ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں یہ بتاؤ اب جو جنگ جمل میں جو بھی علی کے مقابل پہ آیا وہ باطل پر تھا اور جو باطل پر علی کے مقابلے پر آ جائے یعنی جو اللہ کے نبی کے مقابلے پر آ جائے جو حق کے مقابلے پر آ جائے کہ تم اسے جنتی مانو گے وہ خاموش سربراہ تنظیم امرو المعروف کا کہا یہ بتاؤ تم نے جو یہ حدیث نقل کی ہے عبد الرحمن بن عوف سے عبد الرحمن بن عوف وہی شخص ہے جس نے مولا علی کی گردن پر تلوار رکھی تھی کہا تا بیعت کر لو ورنہ قتل کیے جاؤ گے اور یہی عبد الرحمن بن عوف ہے جس نے حضرت عثمان کی مخالفت کی حضرت عثمان کی شخص کو منافق کہا کرتے تھے ذرا انصاف سے بتاؤ کیا کہیں منافق کی حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے جسے تمہارے خلفہ سلاسہ میں سے تیسرے خلیفہ منافق کہہ دیں کہ اس کی حدیث قابل قبول ہوگی وہ خاموش کہیے بتاؤ اس حدیث میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا بھی نام ہیں حالکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہی لوگ ہیں جو بنت رسول کی شہادت کا سبب بنے اور بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب بنت رسول دنیا سے رخصت ہوئی اپنی شہادت کے وقت بھی ان دونوں سے ناراض گئیں کلام نہیں کیا وہ خاموش کہیے بتاؤ اس حدیث میں سعید بن ابی وقاس بھی ہے اور جب سعید بن ابی وقاس سے پوچھا گیا یہ بتاؤ عثمان کو کس نے قتل کیا تو کیا جواب دیا سعید بن ابی وقاس نے کہ حضرت عائشہ کی تلوار تھی جسے تلہا اور زبیر نے تیز کیا اس سے عثمان قتل کیے گئے ایک مرتبہ شیعہ علم نے کہا کہ یہ بتاؤ جن لوگوں میں اتنا زیادہ اختلافات ہوں اتنی زیادہ تضاد ہوں وہ کیوں کر سب جنتی ہو سکتے ہیں مولا علی کے سوا اور کہا یہ بتاؤ تو اس حدیث کے دو راوی ہیں ایک عبد الرحمن بنوف جسے حضرت عثمان نے منافق کہا وہ تو رد ہو گیا بات واضح ہو گئی کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا جس سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے وہ ہے سعید بن زید سعید بن زید نے یہ حدیث ماویہ کے زمانے میں کوفے سے نقل کیے اور بتاؤ ذرا تم بھی جانتے ہو کہ ماویہ کتنی زیادہ جھونٹی حدیثیں گڑھوایا کرتا تھا نقلی حدیثیں جالی حدیثیں بنوایا کرتا تھا اصلہ یہ حدیث سعید بن زید نے جو کوفے سے نقل کی ہے ماویہ کے زمانے میں اصلہ یہ حدیث ماویہ کی بنائی ہوئی جالی حدیث ہے اب وہ خاموش کہ دیکھو انسان کو سوچنا چاہیے جو حدیث یہ ہے اشرائے مبشرہ اس حدیث میں مولا علی کے علاوہ کسی کو بھی جنتی نہیں کہا جا سکتا اس حدیث میں کوئی بھی اللہ امام علی کے علاوہ معصوم نہیں ہے سب خطا پڑتے سب نے غلطیا کی اور قرآن کے حکم قرآن ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان پوچھ کر عمدن قتل کر دے اس کا مقام چہنم ہے تو دیکھو یہ تمہاری حدیث اشرائے مبشرہ جالی حدیث ہے نقلی حدیث ہے اصلن یہ حدیث ماویہ کی بنوائی ہوئی ہے جو ماویہ کی بنوائی ہوئی حدیث ہو اس پر تم کیا کہو گے لکھا ہے کہ جو امرویل معروف تنظیم کا سربراہ تھا خاموش رہا جواب نہیں بنا اس سے خاموش بیٹھا رہا اور شیعہ آلیم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے دیکھو جھونٹی حدیث جھونٹی ہی ہوتی ہے